مصالہ 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 میں تیز پاک ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے نیسون کو پتلا پتلا سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ لیسون ڈال دوں گی اور ہری میسٹ کو میں نے کٹ کیا ہے ہری میسٹ ڈال دوں گی اب یہاں پر میں نے ایک پیاج کٹ کیا ہے اس کو ڈال دوں گی اور پیاج کو ریڈس ہونے تر اچھے سے بہتنا بھی مجھے نمک ڈالنا ہے اپنے سبج میں اچھے سے بھون لیں گی اور پیاج کو اچھے سے بھون لیں گی یہاں پیاج میرا بھون چکا ہے جہاں نہیں بھوننا ہے خلقا سا بھون چکا ہے اس میں یہ آلو ڈال دیں گے آلو کو میں نے وائل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ٹوڑ لیا تھا اب اس پچھے سے مک کر لیں گے اب آلو کو تھوڑا سا ریڈس کرنے تک گھل لیں گے اس کو ریڈس کر لیں گے اس کو دو منٹ تک چلا چلا کے گھل لیا ہے اب آج کو میڈیم کر لیں گے اور یہاں پر میں نے ایک ٹماٹر کٹ کیا ہے اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا کسٹوری میٹھی ہے اس کو ڈال لیں گے یہ تو میرا گھر کا بنایا ہوا ہے لیکن یہ مارکٹ میں بہت اراب سے مل جاتا ہے بس یہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا اچاری مسالہ جس کو بولتے ہیں وہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں جتنا میں نے دکھایا تھا تھا تھوڑا تھوڑا لیا تھا اس کو گرم کر کے پیسا تھا لیکن ڈالنے کے بعد لگ رہے کہ اتنا کافی ہے اتنا بچ گیا ہے اس کو میں الگ رکھ دوں گی اسی ہلڈی ڈال دیں گے ہلڈی کے بعد میں تھوڑا سا سبجی مسالہ ڈال لیں گے دھنیا کی پتی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ بھون جائے اور تھوڑا سا رکھ لے رہے تاکہ بننے کے بعد اس کو ڈال دیں گے اوپر سے اور تھوڑا سا کسمیری لال مش ہلکا سا تیکھا پن بھی آ جاتا ہے بس اس کو اچھے سے چلا کے مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑے ٹائم کے لئے ڈھگ دیں گے اور آج کو میڈیا میں ہی رہنے دیں گے چکا ہے اب چلتے اس کو ایک برد چلا لیتے ہیں اور اوپر سے میں تھوڑا سا اس میں امچور پاوڈر ڈال دے رہی ہوں اس کو کھٹائی پاوڈر بھی بولتے ہیں یا میں نے فروس امچور پاوڈر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر سے تھوڑے ٹائم کے لئے اس کو ڈھگ دیں گے تاکہ مسالہ آپس میں اچھے سے بھون کے پک جائے اور مکس بھی ہو جائے آج کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو چلتے اس کو ایک برد چلا لیتے ہیں اب اس کو بینے ڈھکیں میڈیم آج پہ تھوڑا سا اور بھون لیں گے اور یہ بہت ہی چٹپٹی ہوتی ہے نام ہی اچاری آلو ہے تو چٹپٹا تو ہو گئی ہوگا اور بہت تیسٹی لگتا ہے تو اسے آپ لوگ بھی بنائیے اور اس سبج کو انجوائے کیجئے تھنڈی کو انجوائے کیجئے اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بھی لگتا ہے میں بار بار بولتی ہوں تو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ کی لائک اتنی بیزی ہے کہ دیکھنے کو تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پر مائن سے نکل جاتا ہے کہ لائک بھی کرنا شیئر بھی اور ہاں اگر آپ کو اچھے لگے تب ہی آپ لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے ٹھیک ہے تو بس اس کو تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں پھر میری سبجی بلکل ریڈی ہو جائے میرا اچاری آلو بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت چٹ پٹا لگتا ہے اسے آپ لوگ بھی جرور سے ٹرائی کیجئے اور اگر میرا اچاری آلو آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ بھی مطلب ہی سے بنائیے لیکن ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا دھیان رکھئے تھینکیو بے بے ٹیک کیا